السلام علیکم ڈیلس اوڈینٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ کیا ڈسکس کریں گے گروپ تھیوری گروپ تھیوری میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم کیا کریں گے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں آرڈر آف گروپ ٹھیک ہے آرڈر آف گروپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مطلق گروپ کا آرڈر ہم کیسے فائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہوئے ہیں تو ہمارے چینل ڈسک برو کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد جلد مل سکے ٹھیک ہے جی آئیے چلتے ہیں آف نیٹ آف گروپ کی طرف کہا ہے جی آرڈر آف گروپ اس میں کہا ہے جی نمبر آف ایلیمنٹ آف گروپ کہتا ہے کہ نمبر آف ایلیمنٹ آف گروپ یہ کہا ہوتا ہے آرڈر آف گروپ نمبر آف ایلیمنٹ آف گروپ جی اس کا آرڈر آف گروپ جی اسے کہ ہمارے پاس کوئی گروپ ہے جی اس میں ایلیمنٹ ہے جی وان ٹو تھری اور ٹھیک ہے ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ نمبر آف ایلیمنٹ آف گروپ ایلیمنٹ کتنے ہیں اس گروپ میں ایک دو تین اور چار تو اس کا آرڈر کیا ہوا پھر ہے آج کے ساتھ ٹو 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 ٹن ٹھیک ہے؟ نمبر آف ایلیمنٹ آف گروپ نمبر آف جی ایلیمنٹ آف گروپ ٹھیک ہے؟ یہ تو گروپ کا آھڈر ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ فائنائٹ گروپ تو اگ رو ہمینٹ آف آFor گروپ ہے اگر نمبر آف گروپ آ بھول ہے اس میں دوپ نیشن آ ردی ہیں جو فائنائٹ آب فائنائٹ تو ہم پہلے ہام فائنائٹ کو دسکس کرتے ہیں فائنائٹ گروپ کون سا عفتہ ہے جس میں ہمیں نمبر اف ایلیمنٹس کی تعداد معلوم ہو ٹھیک ہے کتنی ہے جیسے کہ ہمیں ایک روپ جی سینٹو بی یہ فائنائٹ ایف جی کنسسٹ آف فائنائٹ نمبر اف ایلیمنٹ فائنائٹ نمبر اف ایلیمنٹس ہے کیا امراض ہے جی کہ اس میں جو نمبر ہمیں دیئے گئے ہیں وہ لیمٹیڈ ہوں ٹھیک ہے اس کی لیمٹ ہو ہمیں پتا ہو کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں انٹیجر ہم نے انٹیجر ہوں اس میں پتا ہمیں یہ کہاں تک جا رہے ہیں یہ سیٹلی ہے ایک سیٹلی ہے اور یہ ihre انٹیجر ہم نے کیوں اگر ہم نیچنے مம тон выш کا سیٹلی ہوں تو اس میں نے ہم نہیں پتا کچھالی لیکس ایلیمٹ ہے تو یہ ہمارے پاس 4 نبر کا ایلیمٹ ہے تو یہ ہمارے پاس فائنئیٹ گروپ ہے تو اس کا اردر ہم چیک کر رہے تو اس کا اردر کیا ہوگی اس میں اردر کی ضرّ دیکھ رہی ہیں 1,2,3 & 4 تو اس کا بھی اردر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی فور تو یہ تھا جی ہمارا ہی فائنائیٹ گروپ اب ہم چلتے ہیں جی انفائنائیٹ گروپ فائنئیٹ گروپ گروپ بات کرتے ہیں ان فائنائٹ گروپ کونسا ہوگا جی ایک گروپ ایک گروپ سے ان فائنائٹ گروپ کی ہے ان فائنائٹ گروپ کی ہے ہمارے پاس تو ان فائنائٹ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ان فائنائٹ کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی تعداد کا پتہ نہیں ہے یہ لا محدود ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ان فائنائٹ کہتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہمارے پاس ایف جی کنسیسٹ آف ان فائنائٹ نمبر امینٹ ان فائنائٹ اس میں لے ٹھیک ہے اس میں ان فائنائٹ نمبر امینٹ کرتے ہوں اس میں ملہ ملہ اس میں بلہخ کرتے ہوں ان فائنائٹ ایف جی ان فائنائٹ ڈوبائی ہمارے پاس اگلے لے اجی پہلے لیں ہے کہ آپ نیچرہ نمبر لے لیں ٹھیک ہے یہ ون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹو ٹری سو آن یہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں تھا کہ جا رہے ہیں یہ لا محدود ہے یہ انکوائنٹ نائٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ زی لے لیں زی کو چپی لینا ہے وہ انڈر اڈیشن میں لینا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈر اڈیشن گروپ تو ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کہاں تھا کہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہوتے ہیں نا ون ٹو ٹری فور سو آن اور سیم وی میں مائنس ون مائنس ٹو تو یہ ہم نہیں لے رہے آپ ٹھیک ہے ہم صرف پوزٹیو ہی لے رہے ہیں ٹھیک ہے انڈر اڈیشن لے رہے ہیں ہم اس کو نہیں سو یہ بھی لہرے ہیں اور اسی طرح یہ بھی لہرے ہیں نہ پتا ہے کہ یہ اس طرف کو کتنے ہیں نہ پتا ہے کہ یہ اس طرف کو کتنے ہیں ٹھیک ہے اور نہ میں انیچر نمبر کا پتا ہے اسی طرح اگر آپ ہول نمبر لہرے ہیں وہ ہم زیروں سے سے start کرتے ہوتے ہیں جب اس کا بھی ہمé نہیں پتا کہ اس میں کتنے number of elements هي ٹھیک ہے یہ بھی in finite ہے ہمارے پاس تو یہ تھا جی انفانائٹ نمبر کو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں انفانائٹ گروپ ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارے پاس انفانائٹ گروپ اب ہم دیکھ رہتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کے لیے یہ مجھے ہمارے پاس آجی آرڈر آف ایلیمیٹ آف گروپ ٹھیک ہے mãozصان کا اور کیسے کتے ہیں ہیں آعج پرتے ہیں چلی 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 خلکٹے ہیں اس لیے گson کو ہیںے گو رو پرت سے ہی آید تو وہ بیos thought ہے происходит's is some outside asc USC جب آپ کو دیانی کا آید تو evolutionary ہے میں کالی ہمارے پاس کہہ جی لٹ کریں گے ہم اس میں ایک ایلیمنٹ اور یہ ہم نے ایلیمنٹ لیا ہے نا ایلیمنٹ آف گروپ گروپ ہم نے ایلیمنٹ لیا ہے اے ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم نے اس ایلیمنٹ کا ہم نے آرڈر فائنڈ کرنا ہے وہ ہم کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہم پازٹیو انٹیچر دیں گے ٹھیک ہے ایک ہم نے پازٹیو انٹیچر دیا اس کو ہم نے کیا نیام دیا ہے ہے اے ٹھیک ہے ان کا اس سیڈ ٹو بی ہے آئی سیڈ ٹو بی آ آرڈر آف ایلیمنٹ ایک ہم نے ایلیمنٹ لیا ہے دو دوبارہ دیکھ لیے ایک ہم نے ایلیمنٹ لیا ہے گروپ ج میں سے ایک ہم نے ن لیا ہے اور جو ہم نے n لے گیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ set to be ہے وہ ہمارے پاس order ہے element کا جو ہم نے element لے ہے تو یہ ہمیں a اور n n ہمارے پاس order ہے element a کا ٹھیک ہے تو اسے ہم denote کیسے کرتے ہیں اسے ہم ایسے لکھتے ہوتے ہیں a کی power n is equal to e یہاں تک ہمیں مطلب یہ ہے تو ہنے اس کی expression یہ ہمیں ایسے آئے گی کہ اگر ہم a کی power لیتے جائیں اور n power بن جائے اور equal پہ identity آ جائے تو وہ ہمارے پاس جو اس کی power ہوگی یہ ہمارا order ہوگا یہ order ہوگا کس کا element کا element کیا ہے a ٹھیک ہے جی یہ اس کا element کا order ہوگا تو یہ find کرنے کا طریقہ ہے order of element of a group تو next ہم کہہ کرتے ہیں جی اس کو find کرنا سکھتے ہیں آپ کیسے find کریں گے ایک example سے ہم لیکھتے ہیں اس کوٹی کے example دے رہتے ہیں ہم ہم نے ایک گروپ جی لی گیا ہے جی اس میں element ہم نے لے لی گئے ہے جی ہمیں one two one three five और seven ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لے گئے ہیں ایلیمنٹ انگیں گروپ یہ ہمیں گروپ لے لیا ہے ٹھیک ہے انگیں گروپ اور یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم نے انڈر ملٹیپکیشن لینا ہے یا انڈر اڈیشن لینا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ زیرو اڈنٹی ہوتی ہے اڈیشن ہمارے پاس 1 ہے تو ملٹیپکیشن کے اس کو ہم کیا لیں گے انڈر ملٹیپکیشن ملٹیپکیشن تو اس کو ہم انڈر ملٹیپکیشن لیں گے ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ہمیں اس میں ایک اور چیز بھی گون ہے اینڈ مڈولو ہمیں مڈولو بھی دیا گیا ہے مڈولو کیا دیا گیا ہے جی ایک ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا بنے گا ہمارے پاس ملٹیپکیشن میں یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ جو میرے ایلیمنٹ سے یہ ہیں یہ میں نے ترتیب سے کیوں نہیں لیے جیسے میں اس کو ایسے بھی تو لے سکتا تھا نا ایسے بھی میں اس کو دوپو لے سکتا تھا مڈولو آٹھ ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں لیے یہ ہم نے قد دیکھنا ہے کہ یہ ہم کیوں نہیں لے سکتے یہ ایک منٹیشن ہوتی ہے اگر ہم ایسی ایلیمنٹس ہم نے لینے ہیں جو آپس میں ریلیولی پرائیم ہوں ٹھیک ہے وہ ایلیمنٹس اس میں لینے ہیں مڈیولو کو دیکھتے ہوئے جو ریلیولی پرائیم ہوں مطلب ان کا جی سی دی جو ہے جونوں کا ون ہوں ٹھیک ہے وہ ایلیمنٹس ہم نے لینے ہیں وہ ایلیمنٹس ہمارے پاس کون کون سے ہیں ہم موضع ہوں اسے اگر ہم اسے پر دے میں آئے ہیں سیٹ میں یہ جو ہے ہمارے پاس ہم کچھی طرح پڑھے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کچھ پہ ہمارے پاس سیٹ میں لگتا ہے یہ مادہ ہمارہ پاس سیٹ میں بھیrilence پڑھے ہیں مام بھیناتی بتائیں کے ساتھ اتمassemble دوں کو جاندی ہمارے پاس ہیں مجھے یہ ساتھ بھی میں کسی بھی میں کا مولتا ہے دوپا سکسے لینے یہ بھی نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ ریلٹیوالی پرائم ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو پھر یہ بنے گا کہ وہ ایلیمنٹس ہم نے لینے ہیں جو آپس میں ریلٹیوالی پرائم ہوں تو وہ ایلیمنٹس کو ملتے ہیں جی 1 ہے 3 ہے جی 5 ہے جی اور 7 ہے مڈوڈو ہمیں کیا دیا گیا ہے جی 8 اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے گروپ پروف کرنا ہے اس کے بعد ہم آرڈر فائنٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کلی اللہ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے دو ایلیمنٹس لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لینے کیسے ہوتے ہیں جی میں سے ٹھیک ہے ملے گا اور 3 بھی ہم نے لیا ہے جی کہ وہ جی میں سے بلاؤ کرتا ہے تو یہ سمپلائیز جیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1.3 اس ایکوار ٹو آن سمیل 3 ہی ملے گا اور وہ بھی جی میں اگر بلاؤ کر جائے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس جی میں ہے رکز کلی اللہ اس کا ہال ہے ٹھیک ہے جی میں ہمارے پاس کلی اللہ ہ ال ہے ہال ہے دوسری کینڈیشن کیا ہوتی ہے ہی اسوسیائٹر کلی اللہ اسوسیہیٹر کلی اللہ کے م必یρά میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمی ایک اس Design میں سے بیلونگ کرتا ہے اب اس کو لیتے ہیں ایسے لیتے ہیں 3 اور 5 یہ تین وں بیلونگ کو جی میں سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی مطلب اسی اٹھے کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہم سیٹسپی کرواتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 مطلب اے انٹو بی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو اے بی انٹو سی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے مجھے پاس اب ہم نے کہا کہنا ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈ کو آپس میں ایکوال لے کے آنا ہے تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پاس اسوشیٹیو لاپ وڈ ہے تو یہ دیکھیں کہ 5 کو 3 سے منٹ بے کیا کرتوانس کتنا آگیا ہمارے پاس یہ 1 ویسے ہی ڈاٹ 5 3 15 آگیا ہمارے پاس آنس ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو 3 کو 1 سے کیا تو یہ 3 آگیا ڈاٹ 5 آگیا اور 15 کو 1 سے کیا تو یہ ویسے 15 کا 15 آگیا 5 کو 3 سے کیا تو یہ 15 آگیا جسی پلائیز جیڈ ہم کہہ سکتے ہیں یہ سوشیٹیو لاپ ہمارا جو اسوشیٹیو لاپ وڈ کرتا ہے جی میں ٹھیک ہے اور اس کی تیسری کنڈیشن کے ذر پر ہم چلتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آئیڈنٹی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تیسری کنڈیشن ہمارے پاس ہی آئیڈنٹی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس اس میں مارے پاس 1 گیون ہے ٹھیک ہے تو 1 کے ہیں جس کی آئیڈنٹی ہے تو بان بھی اس میں مارے پاس گیون ہے تو یہ ہم کہہ تھیں گے کہ پھر تو آئیڈنٹی ایلیمنٹ آگزیسٹین جی مارے پاس ایڈنٹی ایلیمنٹ ہے جو وہ بھی اگزیسٹ کرتا ہے جی میں تین کنڈیشن ہماری سیٹس پر یہ ہوگی فوروان کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ انورس لا تو انورس لا ہم کیسے فائنڈ کرتے ہوتے ہیں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دو ایک ایلیمنٹس لیں اگر ہم اسی ایلیمنٹ کو اسی ایلیمنٹ سے ڈیوائیڈ کریں یا اس کا انورس لیں تو وہ ہمارے پاس ایلیمنٹس لیں تو ہم لے رہے ہیں اس میں ہم انسانوں کا جیک کرنا ہے پہلے ہم ون کا لے رہے ہیں ٹھیک ہے ون کا اس میں ایک اور چیز کا کیا رکھنا ہے کہ اس میں مڈورو کو بھی ہمیں استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم اس ون کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے اور آنس ہمارا جو بھی آئے اس کو ہم ایٹ پہ تقسیم کریں ٹھیک ہے تو ہمیں جو آنس ملے وہ ہمیں ایلیمنٹس ملنا چاہیے تو وہ ہم کیا کریں گے جی ون کا اگر ہم کس کے ساتھ رہیں گے ون کے ساتھ ہی جائیں گے تو ون آئے گا ٹھیک ہے یہ ایٹ سے کم ہے ہم نے اگر ملٹیپلائی کرنا ہے نا تو اگر وہ ایٹ سے بڑا ہوگا نا یا ایٹ کے ایک ہوگا ملٹیپلائی کرنے سے تو پھر ہم نے اس کو ایٹ پہ تقسیم کرنا ہے ادربائی سے نہیں کرنا تو ون کو ہم ون سے کریں گے تو آنس ہمارا ایڈینٹیٹی آ رہا ہے اب ہم 3 کو کریں گے جی 3 سے 3.3 تو یہ ہمیں آنس کیا دے گا ٹھیک ہے چیک کریں 3.3 9 آنس دے گا اب ہم کیا کریں گے جی 9 کو رکھیں گے بیچ اور کریں گے 8 ملٹو ہے جی 8 اکمیل نیچے کے بچھا ایک ہمیں ایڈینٹیٹی ہی چاہیے ٹھیک ہے نیچے والا ادھر لکھ رہا ہوتا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم دوسرے لے دیں نیکسٹ 5.5 تو یہ کتنا میں رہ گا ٹھیک ہے 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 7.7 یہ ہمارے پاس 49 ہوگا تو 8 پہ کریں گے تو 8.6.48 ہیچے 1 بچھا تو وہ ہم ادھر لکھ دیں گے ٹھیک ہے ہمیں ایڈینٹیٹی چاہیے ہوتا ہے ایک بر پہ ہم نے وہ اس کے ساتھ اس کا انبرس لینا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ ملٹو نہیں کریں تو آنس ہمیں ایڈینٹیٹی دی اور مڈولو کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس میں کیا کہیں گے جی اس میں ہمارے پاس السلسلسلسلسلسلہ اس کا Austria ہے کہ یہ بھی بلاؤں کرتا ہے جی میں سے سیم ایسی اس کا لکھ دیں گے جی میں سے سیم ایسی اس کا لکھ دیں گے جی سیم ایسی اس کا لکھ دیں گے جی میں سے بلاؤں کرتا ہے ہم نے دیکھ لی ہے ہنگی اس کے انورس تو اس کی چاروں کنڈیشن جو تھی گروپ کی وہ ہم سیٹس وے کروا چکے ہیں کون کون چی تھی کولیہ لاغ اسیوسییٹیو لاغ اس کے بعد آڈینٹی لاغ اور اس کے بعد انورس لاغ تو اگر یہ ہماری چاروں کنڈیشن سیٹس وے ہو جائیں تو وہ ہمارا پھر کیا ہوتا ہے وہ ہمارا گروپ ہوتا ہے یہ گروپ قسم ہے انڈر آڈیشن میں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی سو پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی سو جی انڈر ملٹیپلیکیشن ایز گروپ تو یہ ہمارے پاس گروپ تو گیا پروف ہو گیا اب ہم نے کیا ہے جی اس کا آرڈر فائنڈ کرنا ہے نا جی آرڈر آف ایلیمٹ آف گروپ کہ پہلے ہم آرڈر آف گروپ تو چیک کرنا ہے جو کہیں گی جتنے اس میں ایلیمٹ ہوں گے اس میں ایلیمٹ کتنا ہے فور اس کا آرڈر کیا ہوگا جی آرڈر ایلیمٹ آف گروپ یہ تو ہو گیا نا اس کا مطلب پورے گروپ کا اب ہم نے کرنا ہے ایلیمٹ آف گروپ ایلیمٹ کا آرڈر فائنڈ کرنا ہے ہم نے وہ کیا ہوگا وہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے کریں گے جی اب ہم کیا کریں گے جی آرڈر آف ایلیمٹ آف گروپ آرڈر آف ایلیمٹ آف گروپ آف گروپ ایلیمٹ کے ایلیمٹ کا تو وہ ہم کیسے رہیں گے جی جی جیسے ہمارے پاس ہم نے پیچھے کنڈیشن پڑھی تھی کہ ا کی این ہے نا جو اس کو آرڈر فائنڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو آرڈر فائنڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس آرڈر ہوتا ہے کس کا آرڈر ہوتا ہے اس سے ایلیمٹ کا ہم نے ایلیمٹ رکھنا ہے اس سیک میں سے ٹھیک ہے اور جو ہم نے پاور لینی ہے وہ ہم نے ایسی پاور لینی ہے کہ اگر ہم اس پاور کو کھول لیں تو ہمیں آنس بھی اڈینٹی ہی دے تو جیسے ہم دے رہے ہیں جی ون کا دے رہے ہم ون کے اوپر میں اگر ایسی سکیر لے لوں تو کیا یہ مجھے آنس ون نہیں دے گا جیسے ون ڈاٹ ون آنس کہا ہے گا ون تو یہ تو مڈل پیٹ سے چھوٹا ہے تو یہ ون اڈینٹی دے رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اس کا پھر کیا ہو گیا جی آرڈر آف ون ایس آرڈر آف ون ایس آرڈر آف ون ایس ون ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم لے رہے ہیں جی 3 3 کا اگر ہمیں سکیر لے لوں تو وہ کیا بن جائے گا 3 کا سکیر صور نائد بن جائے گا 9 مان گیا مگر ہمیں کہ چاہیے تھا identity 1 تو ہمیں ایک اور چیز بھی given ہے کہ مڈولو بھی دیا گیا ہمیں ٹھیک ہے کیونکہ اب ہمارا 8 سے بڑا elements آ گیا ہے اب ہم اس 9 کو 8 پہ کریں گے تقسیم تو وہ کہا ہے گا 8 1 8 نیچے بچہ 1 تو وہ ہم ادھر 1 لکھ دیں گے ٹھیک ہے identity میں تو پھر یہ ہمارا کیا ہو گیا جی آرڈر آف اس میں ہم پاور اس کی ون بھی دینا تو تب بھی یہ ہی آئے گا تو اس کے ہم فرسٹ پاور لینے ہوتی ہے جس پہ فرسٹ ہی اس کے آنسر ڈنٹی کی گیا راجے سیکنڈ میں 2 نہیں لینے تھی اس کی ون پاور لینے تھی تو ون پہ اس کا آنس جو ہے نا وہ ڈنٹی آ رہا ہے اس لیے اس کا آرڈر کیا ہوگا اس پڑ بھی ہمارا نا کیا اتسا ہے کیوں کہ ٹھیک ہے ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ایڈیمنٹ ٹھیک ہے اور اوپر کیا ہے جی پاور این ہے اس ایکورتو آنس کیا ہے مطلب ہی تو یہ ہمارا کیا ہے جی این ہمارا آرڈر ہوتا ہے تو آرڈر بھی اس کا کیا ہوگا جی ہے جی اس کا بھی اس کیا ہے اس کا بھی اس کیا ہے تو یہ ٹوانٹی فائیو بنے گا ٹوانٹی فائیو کو ہم کریں گے ایڈ پہ تقسیم تو ہمیں آئیڈنٹی بہت دے گا ٹھیک ہے آرڈر آف آئیو ایز ٹو ٹھیک ہے اس کا بھی سیم اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ اس کا آرڈر یہ ایلیمنٹ ہے اور اس کی بھی پاور ہے پاور جو ہوتا ہے اس کا آرڈر ہوتا ہے وہ ساتھ میں یہ کنڈیچن ہے کہ وہ ایکول ایڈنٹی کے بھی ہو ٹھیک ہے تو نیکس ہمارے پاس سیم رہ گیا اس کا بھی ہم ایسے لے رہتے ہیں تو وہ کیا بنے گا جی فورٹی نائن جب ہم این پہ تقسیم کریں گے تو بان بچیں گا تو آرڈر ہمارے پاس اس کا بھی ٹو ہو گیا ٹھیک ہے آرڈر آف سیم ایز ٹو یہ ہمارا آرڈر آف آف ڈیویٹ آف ڈیوپ ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے ہم نے آرڈر آف گروپ گروپ کا آرڈر کیسے فائنٹ کرتے ہیں کہ جس میں جتنے آف ہونہ اسیٹ میں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں گروپ کا آرڈر ہوتا ہے اور دوسری بات کیا ہوتا ہے اس میں دو کندیشن آجاتی ہیں غررہ ہے مطلب فائنایٹ گروپ کا آرڈر ہے یہاں انفائنائٹ گروپ ہے ٹھیک ہے تو فائنائٹ گروپ کے لئے ہمیں پتا ہو کیونکہ کتنی نمبر ہیں اور انفینیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے ایلیمنٹس کا نام پتا ہو کہ وہ لا محدود ہوں جیسے نیچرل نمبر لیا تھا ہم نے ہول نمبر لیا تھا نیجل لیا تھا تو اس کے ایلیمنٹس کا ہمیں نہیں پتا کہ کہاں تھا کہ بہتا ہی ہوں کیونکہ وہ لا محدود ہیں تو اس وجہ سے وہ ہمارا انفینیٹ گروپ ہوں گے اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا تھا جی ہم نے آرڈر آف ایلیمنٹ ایلیمنٹس کا آرڈر ہم نے کیسے فرنٹ کرنا ہوتا تھا اس کی کیا کنڈیشن تھی اس کی یہ باری کنڈیشن تھی ہم ایک ایلیمنٹ لینتے ہوتے ہیں ایک پازیٹیو آٹیچر ایلی لیئے تھا ہم نے اور اس کو ایکوار ایڈنٹی کے لیے کیا نا ہے تو ہمارا جو پاور میں ایلیمنٹ ہے نا وہ آرڈر ہوگا ایلیمنٹ اے کا اے ہم نے ایلیمنٹ لیا ہے گروپ جی میں سے ہم جی کے سیٹ میں سے کوئی بھی مطلب ایلیمنٹ لیں گے اس کا حضر ہم نے مطلب پاور میں کوئی بھی اپنی طرف سے ایڈ کی چیز تو آنس ہمیں ایڈنٹیٹی دیا تو ہماری جو پاور اینہ ہے نا وہ ہمارا آرڈر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک ایگزیمپل لیا اس کو پہلے پرس اپ فال تو گروپ پروف کریا ٹھیک ہے اس میں ایک ایڈیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس ایگزیمپل ہم نے لی تھی اس کو ہم نے تفتیب سی نہیں لیا جیسے ہمارے پاس تھا نا 1 3 5 اور 7 یہ ہم نے ایگزیمپل لی تھی اس کو ہم نے ایسے لیا کہ 1 2 3 4 5 4 6 اور 7 مڈولو 8 کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے کیوں نہیں لیا کیونکہ ہمارے پاس جو نمبر ریلیٹیو پرائم ہونا اس کو ہم نے ہی سیکٹ میں لینا ہوتا ہے کیونکہ مڈولو کو دیکھتے ہوئے اس وجہ سے ہم نے 1 3 اور 7 کو لی ہے کیونکہ یہ آپس میں سارے ڈیرٹیو پرائم ہیں تو یہ تھا یہ ہمارا ایگزیمپل اس کو ہم پہلے ہم نے گروپ پروف کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ ہر ایلیمنٹس کا آرڈر پائنٹ کیا ٹھیک ہے سوڈنٹس تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکس لیکچر کے لیے ہم ملتے ہیں تب تک کہہ لیے اللہ حافظ